درودِ غزنوی رحمت اللہ تعالی ایک رات نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں محمودِ غزنوی کو درودِ لکھی عطا کر دیا فرمائے محمود پڑھیں گا تو ایک وری سوابت اللہ خوار پڑھندہ ملے کرے گا یہ آپ کے لئے لکھا ہے کہ کسی کو آپ کے انتقال کر جانے کے بعد خواب میں زیارت ہوئی اس نے پوچھا محمود کیا بنی فرمائے اللہ نے مجھے معاف کر دیا پوچھا کس عمل کی وجہ سے معافی ملی ہے حالہ مجاہد تھے جہاد کی یاد رہا کہا میں ایک دن کسی سفر پہ تھا اور راستے میں کسی کا مہمان بنا تو محمودِ غزنوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا تو میرا جو پلنگ تھا نا تو پلنگ کے بالکل ساتھ نا قرآنِ کریم پڑھا ہوا تھا تو محمود کہتے ہیں کہ جب میں اپنے پلنگ پہ لٹھا نا تو دل میں خیال آیا ہوئے محمود وہ تیرے پاس رب کا کلام پڑھا ہوئے تیرے پاس رب کا کلام پڑھا ہوئے اور تو سون لگ رہے ہیں محمود کہتے ہیں میں قرآن کے عدب میں کہ میرے پاس رب کا کلام پڑھا ہو اور میں سو جاؤں میں سویا نہیں میں ساری رات دلاوت کرتا رہا فرمے اس عدب کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا میں کہتا ہوں محمود غزنوی قرآن کا عدب کریں کہ بلکل میرے پلنگ کے ساتھ قرآن پڑھا ہے اور محمود غزنوی سوئے نہ یہ بھید بھی اللہ کے کلام کی کہ پاس اللہ کا کلام پڑھا اور میں سو جاؤں فرمایا میرا یہ عدب کرنا قرآنِ پاک کا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اب میں اس کو سامنے رکھے آپ سے اور خود سے سوال کرتا ہوں محمود غزنوی قرآن کا عدب کرتے ہوئے کہ رب کا کلام ہے غزنوی تیرے پاس قرآن پڑھا ہوا اور تُو سونے لگا ہے وہ سوئے نہ رب ماف کر دے تیرے اور میرے گھر میں رب کا کلام پڑھا ہوا ہے سارا دن گزر جائے تُو اور میں کبھی اس کو کھولے نہ سارا ہستہ گزر جائے تُو اور میں اس کو کھولے نہ سارا مہینہ گزر جائے تُو اور میں اس کو کھولے نہ سارا سال گزر جائے اور تو اور میں اس کو کھول لینا اور پھر کہیں جی معیشت تنگ ہو گئی ہے پوچھو اپنے آپ کو پھر ہماری سزا کیا بنتی ہے صرف عدب کیا غزنوی رب کا کلام ہے الرحمن علم القرآن اسی میں ہے یاسین والقرآن الحکیم اسی میں ہے سبحان اللذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرامی الیلمسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر اسی میں ہے ہوا اللہ اللذی لا الہ الا ہو المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ ہی اما یشرفو سورہ اخلاص اسی میں ہے سورہ کاثر اسی میں ہے اوہ غزنوی تیرے پاس رب کا کلام پڑھا ہے تُو سون لگائے جلو کہیں اوپر پڑھا ہوتا بلکل پاس فرماتے ہیں رکھت میں قرآن کی عدم میں ساری رات نہیں سویا اور قرآن پڑھتا رہا رب نے مجھے معاف کر دیا اب میں آپ صرف خود سے سوال کرنے لگوں حضرت ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں مہینہ نہیں سالوں گزر جائیں ہم کبھی قرآن پاک کو کھول کے نہ دیکھیں بتاؤ ذرا خود فیصلہ کرو ہماری سزا کیا بنتی ہے چابی تڑے کھولے پانچ دن دے پتریں نمازان دے اور ایک دن دا تلاوت قرآن کرین دا تے ایک دن دا ذکر الائی دا پاوئے تے کھولو اپنا اپنا تالہ سارے یہ کسی سے نہیں کھلنا روایت مکمل سن لیں ہائے ہائے اللہ پاک نے مخلوق پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے سورہ تاہا اور سورہ یاسین کی تلاوت کی اب میری گھڑی پہ نظر اللہ دی قسم میں میں اتنا اکھا روکنڈے ہیں اپنے میرا دل کر دے میں سورہ تاہا سنا ماتاں لیکن ورکن ڈے ہے حضرت جی عزمائش نہیں کرنی میں خود لیٹا ہوں اور پھر آپ کا زیادہ وقت لے جاؤں یہ فضول ارکت ہے اللہ کی قسم میں میرا دل تڑف دا پہ اندر ہوں میرا دل کر دا ہے میں سورہ تاہا دی تلاوت کرانے دی پھر انشاءاللہ دو سورتیں اللہ نے اپنی شان کے مطابق سورہ تاہ اور سورہ یاسین کی تاہی مخلوق نہیں یہ بھی پیدا کی گئی فرشتوں نے سنی اور آگے لکھا ہے مفہوم ہے جب فرشتوں نے سورہ تاہا اور یاسین سنی نا تلاوت تو سن کے فرشتے بولے فرمایا خیر و خوبی ہے اس امت کو جس پر یہ اترے گی جب فرشتوں نے سورہ تاہا اور یاسین کی تلاوت سنی فرمایا خیر و خوبی ہے اس امت کو جس امت پر یہ دو صورتیں نازل ہوگی کیونکہ فرشتوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ جو تحفے ہیں یہ امت محمد کو ملنے والے ہیں فرشتے کہہ رہے ہیں خیر و خوبی ہے اس امت پر جس امت پر یہ دو صورتیں اتریں گی پھر فرشتے کہتے ہیں اور خوبی ہے ان سینوں کو جو اس کو اٹھائیں گے سن لو پاہی حالانہ یہ چاہیے تھا ایک ایک مسلمان کو سورہ یاسین زبانی یاد ہوتی ہے دل ہے قرآن پاک کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ایک بندہ کو سورہ رحمان یاد ہوتی زینت ہے قرآن پاک کی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ایک بندہ کو سورہ واقعہ یاد ہوتی رز کو کھینچنے والی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ایک بندہ کو سورہ ملک یاد ہوتی کل جا کے اس نے لڑائی کرنی ہے اللہ سے لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں آپ کا بھی قصور اور جو اوپر بیٹھ کے درجی یہ نصاب بنا رہے ہیں ان کا بھی قصور اللہ کے بندوں تم نے تم نے نصاب میں بچوں کو یہ پڑھا دیا چو 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 چاہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ان کو سورہ تہا بھی زبانی یاد کروا سکتے تھے ان کو سورہ یاسین بھی زبانی یاد کروا سکتے تھے ان کو سورہ رحمان بھی زبانی یاد کروا سکتے تھے ان کو سورہ واقعہ اور سورہ ملک بھی زبانی یاد کروا سکتے تھے لیکن ایسا انہوں نے بلکہ نہیں جی مشکل اوئے ہنٹی ڈنٹی سیٹ آن دا وال سوکھا ہے یاسین ایک پاس ہنٹی ڈنٹی سیٹ آن دا وال یاسین یاسین ہو کھائے ہنٹی ٹھنٹی سو کھائے والقرآن الحاکیم توڑ بٹوڑ کے دو مرگے تھے اے سو کھائے اِنَّا کَلَ مِنَ الْمُرُسَلِينَ اے ہو کھائے خدا کی قسم میں اگر یہ کرنا چاہتے ہیں ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں شکریہ